بسم اللہ الرحمن الرحیم میز آپ چینل کے موزی سامین السلام علیکم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے چلیے دوستو بڑھتے ہیں اپنی آج کی اپیسوڈ کی طرف یہ تھی کہ شہباز ضمیر اسے پورے حق سے اس کی نظروں کے سامنے سے لے گیا تھا تو میں ایسا کھا جانے والی نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی ایمل نے گہری سانس لیتے اندر کی جانب قدم بڑھائے تھے دارم ہوتا تو عزو کو سنبھال لیتا بابا بھی عزو کو نقصان تو نہیں پہنچائیں گے یہ اس کی سوچ تھی حقیقت کے برعکس وہ اسے اپنے کمرے میں لے کر آیا تھا اگر اپنی بے ہوشی میں اس نے نور ارسلان کو کچھ بتا دیا ہوتا تو اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکا تھا اپنا جو مہربان انسان دوست ایمیج اس نے اتنے سالوں میں بنا رکھا تھا وہ ایک لمحے میں ختم ہو جاتا وہ اس کے بے خبر وجود پر نظر ٹکائے انجیکشن تیار کر رہا تھا گرے گرم سوٹ میں ملبوس ہمیشہ کی طرح آستینیں پوری تھی اس نے دھیرے سے اس کی آستین بازو سے اوپر کی جانب کی اس کی کلائی بازو پر کتنے ہی نشان تھے یہ سب اس کی وحشت کی داستان سنا رہے تھے تو میری ہو ازورہ لاشاری ہر نشان پر انگلی پھیرتا وہ زیر لب بولا تھا دیکھو بریرہ تمہاری لادلے تمہاری گوڑیا کتنا خیال رکھتا ہوں میں اس کا اس کی گردن کے نشان آپ کو دیکھتا وہ صفاقیت سے کہکہ لگاتا ہستا چلا گیا تھا اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں شہباز ضمیر نے اپنی درندگی کا نشان نہ چھوڑا ہو میں اسے عبرت بنا دوں گا شہباز ضمیر کو انکار کرنے والے مرنے کے بعد بھی پرسکون نہیں رہ سکتے اپنے لادلوں اپنی لادلوں میں پلی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر تم تو قبر میں بھی پرسکون نہیں رہ سکتی بریرہ لاشاری وہ اپنی داڑی پر ہاتھ پھیرتا ہنس رہا تھا وہ ابھی آپریشن سے فارغ ہو کر اپنے روم میں آیا ہی تھا کہ گلفز اتار کر ہاتھ واش کرنے کے بعد ازو کو لیٹ ہو جانے کے متعلق پائس میسج کر کے وہ تھکا تھکا سا چیر پر بیٹھا اس کی پوش سے سر ٹکاہے آنکھیں مون گیا تھا چھم سے اس کا سرابہ نگاہوں کے سامنے آیا تھا سلونی رنگت میں گھلی سرکیاں وہ بے اختیار مسکرہ اٹھا تھا کیسے فقط ایک جملے سے ہی وہ گھلال میں نہا گئی تھی اسے بے ساکتا چند دنوں پہلے کی اس کی حرکت یاد آئی تھی جب رات پہچائے پیتا فون پر بات کر رہا تھا بلیک پینٹ پر بلیک ہی شرٹ پہنے وہ اپنی چمکتی رنگت سے اسے چونکا گیا تھا وہ گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھتی ہی جا رہی تھی اور وہ ٹہلتا ہوا ایک ہاتھ پاکٹ میں گھسائے دوسرے سے فون کان سے لگائے بات کر رہا تھا اس کے اس طرح دیکھنے پر وہ فون بند کرتا ہوا پلٹا تھا رہی تھی اس کے دیکھنے پر بھی اس نے اپنی نظروں کا زاویہ نہیں بدلا تھا وہ دھیمے دھیمے قدموں سے چلتا اس کی طرف بڑھا تھا وہ چونک کر خیالوں کی دنیا سے واپس آئی تھی اسے اپنے سے کچھ قدم کے فاصلے پر کھڑے دیکھ کر وہ جلدی سے وہاں سے بھاگی تھی اس کی آنکھیں آج بھی اسی طرح مسکران اٹھی تھی یہ لڑکی اپنی بے خود محبت کے آگے دارے مصفان کو زیر کر سکتی تھی عزو کے ریپلائی کا کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا وہ اس کا ریپلائی نہیں آیا تو کچھ سوچ کر اس نے اپنا لیپٹاپ آن کیا دل نہ جانے کیوں اس کی جانب سے گھبراس آ رہا تھا دارے مکے میسیج کا جواب تو پہلے فرصت میں دیتی تھی وہ لیپٹاپ کی سکرین پر اب ازورہ کا کمرہ نظر آ رہا تھا وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی خالی کمرہ دیکھ کر اسے مزید پریشانی ہونے لگی تھی وہ مسلسل کول ملا رہا تھا لیکن وہ کول بھی پک نہیں کر رہی تھی عمل کے ساتھ ہوگی اس نے جیسے خود کو تسلی دی تھی کہ ایسی کہیں طبیعت نہ بگڑ گئی اور دل میں ایک اور خیال نے سر اٹھایا اسے یہاں سے نکلتے نکلتے کافی دیر ہو جاتی اس وقت اس کے علاوہ کوئی سینئر ڈاکٹر موجود نہیں تھا وہ اس طرح ہسپتال کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا اچھا ہوتا کہ وہ عزو کو ساتھ لے آتا اس سے پہلے بھی وہ ایسا کر چکا تھا وہ ایک بار پھر ان اندھیروں میں کھو رہی تھی وحشت بری وہ رات اسے ایک بار پھر سے یاد آ رہی تھی حلق میں آسوں کا گولہ سا بھنسنے لگا تھا دار دار کہاں ہو تم دار پلیز آ جاؤ وہ تکیہ پہ سر پٹک سیدارم کو پکار رہی تھی بیبی دیکھو میں ہوں یہاں دار کیوں شہباز کہو وہ اس کے کانوں کے پاس گر آیا تھا وہ نیم بے ہوشی میں بھی اس کی آواز سنتی خوف سے کانپنے لگی تھی وہ اس کے لرزتے وجود کو دیکھتا محفوظ ہوا تھا نہیں پلیز میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کچھ نہیں میں نے دار کو بھی نہیں بتایا پلیز مجھے جانے دے اول روز کی طرح آج بھی خوف غالب آ گیا تھا وہ بری طرح سے کانپتی دکھتے سر کو تھامتی اٹھ بیٹھی تھی سر دد سے پھٹ رہا تھا مشکل سے عید گر دیکھ رہی تھی کمرے کو دیکھتی ہی وہ خوف سے چیخنے لگی تھی پلیز مجھے جانا ہے وہ تیزی سے بھاگنے لگی تھی تم بھول گئی ہو مجھے تیز آواز پسند نہیں ہے اسے بیٹ پر دکھیلتا وہ گھر آیا تھا مجھے جانا ہے پلیز مجھے جانا ہے وہ دونوں ہاتھوں کو لبوں پر جمعے بری طرح روتی ہوئے ملتجی انداز میں بولی تھی اسے لگ رہا تھا کہ سامنے بیٹھا دریندہ کسی بھی وقت اس پر حملہ آور ہو جائے گا وہ بس اس کی نظروں سے دور جانا چاہتی تھی بیوی ہو تم میری عزو بیبی بیوی ہو جانتی ہو نا وہ اس کا چہرہ جکڑے اسے یاد دہانی کروا رہا تھا اپنا اور اس کا رشتہ یاد دلا رہا تھا یاد ہے نا اس کے کچھ نہ بولنے پر اس کی گریفت مزید سخت ہوئی تھی جی یاد ہے وہ جلدی سے بولی تھی وہ اس کی فرما برداری پر مسکران اٹھا تھا گڑ گرل مجھے لگا تم بھول گئی ہو میں تو آج تمہیں یاد دلانے کا اگادہ رکھتا تھا وہ بحشت زدہ سے اس کی جانب دیکھتی اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی وہ آنکھیں میچے خوف سے کامتی اپنی موت کی دعائیں مانگنے لگی تھی جب اچانک ہی شہباز کے فون کی رنگ ہوئی تھی وہ مگلزات بگتا اس کے بال چھوڑ کے کمرے سے نکلا تھا وہ تیزی سے اس کے کمرے سے نکلتی اپنے کمرے میں بھاگی کمرے کا دروازہ اندر سے بند کی دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھی گھٹنوں میں چینہ چھپائے گھٹی گھٹی آواز میں رو رہی تھی وہ شدت سے اپنی موت کی دعائیں مانگ رہی تھی خوف سے وہ اب بھی کام رہی تھی اگر وہ اس کے کمرے میں آ گیا تو یہ سوچ ہی اس کی سانسیں تھمنے کا سبب بن رہی تھی وہ منافق ہے وہ مومن نہیں ہے آپ تو کہتے ہیں کہ آپ منافقوں کو سزا دیتے ہیں آپ اسے سزا کیوں نہیں دے رہے وہ گھٹی گھٹی سی آواز میں روتی شکوا کر رہی تھی اس نے تو پڑا تھا کہ اللہ منافقوں کو بہت بری سزا دیتا ہے پھر شہباز ضمیر کیوں اللہ کی پکڑ میں نہیں آ رہا تھا اسے سزا کیوں نہیں مل رہی تھی اس کی رسی اللہ نے اتنی دراز کیوں چھوڑ دی تھی کہ وہ اس رسی کو اس کی گلے کا پھندہ بنا رہا تھا اس طرح کے کتنے ہی شکوے تھے اسے اللہ سے نشے کی وجہ سے سر میں درد کی ٹیسے اٹھ رہی تھی نگاہیں دھنلا رہی تھی اور جسم کا ہر ایک حصہ جیسے ٹوٹ رہا تھا وہ شہباز کے کمرے میں تھی وہ جانتی تھی اس نے انجیکشن دیا ہوگا وہ موقع پا کر اسے نشے کا وہ انجیکشن دیتا تھا جو آہستہ آہستہ اس کا ذہن مفلوج کرتا جا رہا تھا وہ گھٹنوں میں سر دیئے ایک ہی جملہ دور آ رہی تھی جو اسے دارم نے یاد کروایا تھا وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی محبود نہیں ہے وہ دکتے سر کو ہاتھوں سے تھامے ہچکیوں کے درمیان بولی تھی المالک القدوس السلام جو بادشاہ ہے نہائیت پاک اور سلامتی دینے والا ہے اسے اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی بازوں کو ناخنوں سے خرجتی دونوں ہاتھوں سے بال نوجتی وہ بے بسی سے روتی ہوئی پڑ رہی تھی بحشت زدہ سی پکار رہی تھی اس بادشاہ کو فقط کن کہہ کر بڑے بڑے فیرونوں کو ان کے انجام تک پہنچا سکتا ہے وہ پکار رہی تھی اس پاک سلامتی والے رب کو بلا شبہ اس کی ذات پاک تھی زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہے اس کی مملوک ہے سب اس کے تابع فرمان ہے اسی رب کو جو آسمانوں سے زمین تک وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے المومن المہیمن العزیز الجبار المتقبر جو آمن دینے والا نگے بان ہے سب پر غالب ہے طاقت والا ہے بڑائی والا ہے وہ تڑپ کر اس نگے بان کو پکار رہی تھی بازوں سے خون رس رہا تھا اور جسم آگ کی مانند دپ رہا تھا وہ دونوں ہاتھوں سے بال نوچ رہی تھی وہ نگے بان ہے اس کا نگے بانی کرنے والا پھر کیسے وہ اس درندہ کی وحشت کا نشانہ بن رہی ہے پھر کیوں وہ اپنی ہی وحشت سے مرنے والی ہو رہی ہے پھر کیوں وہ تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے زلیل کر دیتا ہے بھلائی اس کے ہی ہاتھ میں ہے یقینا بہت چیز پر قدرت لگتا ہے وہ بین کر رہی تھی ایسے جیسے کسی نئی نویلی دولن کا سوہا اجڑنے پر لوگ اسے منحوس کا لکب دیتے ہیں اسے اپنا آپ بلکل ویسا ہی لگتا تھا ڈوکٹر داریم آپ کے گھر سے کال آ رہی ہے کافی دیر وہ ازورہ اور عمل کا نمبر ٹرائی کرتا رہا تھا ان میں سے کسی نے بھی کال نہیں پگ کی تھی اب تو اس کے فون کی چارجنگ بھی ختم ہونے والی تھی وہ اوپی ڈی میں مریضوں کو دیکھ رہا تھا جب نرس نے اسے اطلاع دی تھی یہاں کی لینڈ لائن سے کنیکٹ کریں کال فون کان سے لگاتے ہی وہ سنجیدگی سے بولا تھا داریم چھوٹتے ہی عمل کی آواز سمات سے ٹکرائی تھی جی کہیں وہ مسروف انداز میں بولا عزود روازہ نہیں کھول رہی ماما بابا بھی کب سے اسے آوازیں دے رہے ہیں وہ اپنے کمرے میں بند ہے اور اس کی دوسری چابی آپ کے پاس ہے وہ رندھی آواز میں تمام تر تفصیلات اس کے گوشت گزار کرنے لگی تھی اور وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا عزود کے کمرے کی دوسری چابی اس نے اپنے علاوہ کسی کو نہیں دی تھی اس کے علاوہ کسی کے لیے دروازہ بھی نہیں کھولے گی وہ میں آ رہا ہوں پندرہ منٹ میں نرس کو کسی دوسرے ڈاکٹر کو کال کرنے کا کہہ کر وہ اوہرال اتارتا اپنے کمرے کی جانے بایا تھا لیپ ٹاپ کی روشن سکرین پر عزود کا کمرہ سامنے ہی تھا سامنے ہی وہ اسے دروازے سے لگ کر بیٹھی روتے ہوئی اپنے بال نوچتی نظر آئی تھی عزود نو عزود ڈونٹ ڈو دس بجے ڈونٹ ڈو دس میری جان وہ بے وسی سے بولتا سکرین پر ہاتھ پھیر رہا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے وہاں سے غائب کر کے اپنے پاس لے آئے گاڑی کی چابی اٹھائے وہ سٹاف کو ضروری ہدایات کرتا تیزی سے پارکنگ لارٹ کی جانب جا رہا تھا عزود دروازہ کھولو پلیز دیکھو مجھ سے بات کرو اس کے کمرے کے باہر کھڑی روتی ہوئی اسے پکار رہی تھی اندر سے اس کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیا ہوا ہے اسے پھر سے فٹس پڑھنے لگے تھے بابا وہ آپ کے ساتھ تھی نا پھر کیوں اس طرح رو رہی ہے اپنے کمرے میں کب آئی وہ وہ شکوا کنا نظروں سے شہباز امیر کی جانب دیکھتی جواب طلب کرنے لگی تھی جو اس کے سوال پر گڑھ بڑھا گیا تھا بیٹے میں تو وضو کرنے گیا تھا آیا تو وہ کمرے میں نہیں تھی میں نے اسے اپنے کمرے میں جاتا دیکھا تو سمجھا بہتر محسوس کر رہی ہوگی اس لیے کمرے میں چلی گئی وہ داری پر ہاتھ پھیرتا ناسحانہ انداز میں بولا تھا ایمل نے دیکھا اس کی داری سے اب بھی پانی ٹپک رہا تھا گویا اب بھی وضو کر کے نکلا ہو بابا میں جانتی ہوں آپ اس کا خیال رکھتے ہیں پر اس کی منٹل کنڈیشن ایسی ہے آپ کو نماز پڑھنی تھی تو مجھے اپنے پاس بلا لیتے وہ بے بسی سے بولی تھی اسے اپنے بابا کے خلوص پر کوئی شک نہیں تھا وہ تو عزورہ کا بہت خیال رکھتے تھے روز کا ایک نیا تماشا تیار رکھتی ہے یہ لڑکی گھر کا سکون برباد کیا ہوا ہے اندر سے اس کے رونے کی آواز آنے پر رومیسہ کلس کر کانوں میں ہاتھ رکھتی گئی تھی پہلے وہ ان کی بھانجی تھی سو تیلی ہی سہی لیکن اب وہ اس کی سوکن تھی اور یہ نسبت پچھلی تمام نسبتوں پر بھاری تھی کہاں ہے عزو دارم کی آواز پر عمل کے علاوہ وہ دونوں ہی چون کرنا ہوئے تھے عمل نے پیچھے ہو کر اسے جگہ دی تھی اندر سے دروازہ لوگ کر کے رو رہی ہے عجیب شور ڈال رکھا ہے پورے گھر میں جواب رومیسہ کی جانب سے آیا تھا رادت کے مطابق کڑوا ہی تھا عزورہ دروازہ کھولو دارم بلا رہا ہے نا بچے وہ دروازے سے چیرہ لگاتا محبت سے بولا تھا اندر بیٹھی عزورہ پہلی بار کچھ پر سکون ہوئی تھی دارم اس کے لبوں سے سرگوشی نمہ آواز نکلی تھی میں دارم ہوں دروازہ کھولو مجھے بتاؤ میری جان اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ دروازہ کھول کر باہر آئی تھی اس کے سینے سے لگی تڑپ کر رونے لگی تھی جسم بری طرح سے پسینے میں شراب اور کھاپ رہا تھا دار یہاں نہیں رہنا یہاں سے لے جاؤ عزور کو پہلے پلیز مجھے یہاں نہیں رہنا وہ اسے خود سے لگائے تشویر سے اس کی حالت دیکھ رہا تھا خون آلود بازو بکھرے بار اور بکھرا سرابا کیا کیا ہے آپ لوگوں نے وہ ان تینوں کو مشکوک نزوں سے دیکھتا سرد لہجے میں بولا تھا دارم کیا ہو گیا ہے تمہیں تم جانتے نہیں ہو اس لڑکی کو اسے دورے پڑتے ہیں رمیسہ کو اس کا یہ انداز اچھا نہیں لگا تھا وہ کیا عزورہ کی حالت کی ذمہ دار اسے سمجھ رہا تھا تو مام آپ کہاں تھی خیال رکھ لیتی اس کا ایک ہی دن نہیں تھا میں اس کے پاس اور حالت دیکھیں آپ اس کی وسی سکتی ہوئی عزورہ کو سینے سے لگائے اس کی کمرے کے اندر جاتا شکوا کنا لہجے میں بولا وہ انہیں پھپو نہیں کہتا تھا نہ صرف ماں کہتا تھا بلکہ ماں کا درجہ بھی دیتا تھا دارم بیٹا اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے میں نگرانی کر رہا تھا کہ یہ نقصان نہ پہنچ جالے خود کو گوئی نماز پڑھنے گیا تھا میں واپس آیا تو اس کی حالت ایسی تھی شہباز نے لہجے میں فکر سے موئے دارم سے کہا تھا دارم کے ساتھ لگی عزورہ کی آنکھیں اس کے آنسوں میں مزید روانی آئی تھی شرافت کا نقاب اپنے چہرے پر چڑھائے شہباز ضمیر ایک بحروبیا تھا دارم مجھے اکیلے رہنا ہے اس کی آواز پر دارم نے ان سب کی جانب دیکھا جیسے نظروں ہی نظروں میں جانے کا اشارہ کیا تھا دارم ایسا ایک بار پھر اپنی زبان کے جہر دکھاتی کمرے سے نکل گئی تھی عزورہ رو نہیں ٹھیک ہو جاؤ گی تم میں ہوں ناشہباز عزور کی جانب قدرے جھک کر بولا تھا لہجے سے فکر مندی آیا تھی اس کی آخری جملے میں چھپی وارننگ وہ اچھی طرح سے سمجھتی تھی وہ آسو پیتی بیٹ پر بیٹھی تھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر چلا گیا تھا ان کے جانے کے بعد دارم آستہ سے اس کے مقابل کارپٹ پر آ کر بیٹھا تھا نظریں گھوما کر ایمل کے جانب دیکھا جو اب بھی وہیں گھڑی تھی آپ اب ہمارے سروں پر ہی گھڑی رہیں گی سنجیدگی سے بولتا وہ روخ موڑے اسے ہی دیکھ رہا تھا جاری ہے دوستو آپ کی تعلیف یا تنقید قابل اعترام ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنا خیال لکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ